جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں گن گناتا ہے ایک جواز ایک بھی پل ایک بھی گھڑی ایسی نہیں گزورتی اس میں اللہ کا نبی اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جاتا اس نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور اس کو اظہار رائے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں اور اظہار رائے کرنے والے کے پھتنے کو اگر کوئی نظر آدش کرے تو اس کو اظہار رائے نہیں سمجھا جاتا جبکہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اظہار رائے کا حق کہا جاتا ہے بتاؤ یا انہیں انصافی ہے یا نہیں ہے ہم اس کا بلکل بھی روض کرتے ہیں میرے بھائیوں ہمیں فرانس کے سدر میں جو عیزہ پہنچائی ہے اور جو تکلیف پہنچائی ہے ہمارے جلتات سے جو کھلوار کیا ہے فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں سے ساٹھ فیصد کی آبادی بلت و سنہ ہے اور وہ خود ایسا شخص ہے جو پندرہ سال کی عمر میں اپنی استانی کے ساتھ میں زینہ میں ملوث ہوا اور وہ نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور پھر اس کو اظہار رائے کی آزاری بتا کر کے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے ہم میرے بھائیوں اس کی مضمت کرتے ہیں فرانس کے سدر کو فاشدو فاشدو میرے بھائیوں اس سے پہلے بھی ابو لہم نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی جب اللہ کے نبی نے صفحہ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے لو کامیام ہو جاؤ گے تو اس نے کہا تمبت لگ کہ تُو ہلاک ہو جائے تُو نے ہمارے سارے معبودوں کو ایک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمبت یدابی لہبی وطب مآخنا نمالو مآخنا قسم صورت ناظر پر لائی ایک شخص نے کہا کہ اب جو محمد کی اولاد مر رہی ہے اب یہ ابتر ہو چکے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی ان کی نسل آگے نہیں چلے گی اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّا آقَيْنَا تَنْكَ اُثَر کہ وہ آپ کو حوضے کوسر عطا کرتے ہیں وَصَلِّ لِغَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کی شان تو عالا و بالا ہے البتہ وہ ابتر ہے جس آدمی نے یہ بات نہیں کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت ناظر پرائی ایک شخص نے ایک شخص نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْرُونَ کہ ایک قسم کھاتا ہوں قلم کی اور اس کی جو کچھ قلم نے لکھا ہے وَمَا أَنْتَ بِنِ عَمَدِ رَبْ سے کبھی مجنون آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہے آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ کے اخلاق تو بہت بلد ہے آپ کے اخلاق یہ قرآن اخلاق ہے آپ کے اخلاق وہ انصاف ہے جو آپ نے پوری دنیا کو دیا ہے آپ کے اخلاق وہ ظلم کی ظلم کو دور کرنا ہے جس جو ظلم کی گھٹا آپ نے پوری دنیا سے ختم کی ہے عورتوں کے حقوق دیئے ہیں بھائیوں کے بھائیوں کو حقوق بتائے اولاد کو ماباپ کے حقوق بتائے ماباپ کو اولاد کے حقوق بتائے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو جینا سکھایا تو ایسے نبی کو برا کہنا اور ایسے نبی کی شان میں گستاخی کرنا پوری انسانیت کی شان میں گستاخی ہے اور پوری انسانیت کو برا کہنا ہے جو کسی طرح بھی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے صحیح کہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا وجہك المنیر لگت نوبر القبر قمر دائم کنو سناو کما کان حقہو بعد از خدا بزرکتوی